بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اسلامیات جماعت پنجم کے لیکچر میں خوش شامدین عزیز طلباء و طالبات آج ہم اسلامیات جماعت پنجم یونٹ نمبر 3.1 جو کہ سیرتِ طیبہ صلی اللہ علیہ وعلا عالی وآلہ وآس حابہ وسلم کے بارے میں ہے اس کا پہلا لیکچر میراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآس حابہ وسلم کا آغاز کرنے جا رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں آج کے سبق کے حاصلاتِ تعلم ہمارا پہلا حاصل تعلم ہے عسرہ اور میراج کا مانا و مفہوم سننسکیں سفرِ میراج کے واقعہ سے اجمالی طور پر آگاہ ہو سکیں مسجد اقصہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآلہی وآلہ vii وسلم کی امامت انبیاء اکرام علیہ 제일nalہ کے بارے میں جان سکیں بیت المعمور صدرت الممتحہ اور عرش معلا کا مطلب سمجھ سکیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 vii وسلم کے عظیم موجزے میں راج اور اس کے اثرات سے اگاہ ہو سکیں ان دمام حاصلات تعلم کو ہم اپنے اس سبق میں مکمل کرنے کی کوشش کریں گے اغاز کرتے ہیں اعلان سبق کے ساتھ آج ہم میراج کے معنی مفہوم اور واقعہ میراج کے بارے میں آگاہی حاصل کریں گے پیارے بچوں سب سے پہلے آپ کے لئے دہرائی کے چند سوالات ہیں میں گزارش کروں گا ساتھ سے اکرام سے ویڈیو کو یہیں پہ روک دیجئے پہلے بچوں سے دہرائی کے ان سوالوں کے جواب معلوم کر لیجئے خوش شامدید یقیناً آپ بچوں نے دہرائی کے ان سوالوں کے جواب بڑے امدہ انداز میں اپنے اپنے ساتھ کے لیے ہوں گے اسلامی نقطہ نظر ہے کہ واقعہ میراج نبی اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ و علیہ وآلہ و اصحابی وسلم کے موجزات میں سے ایک ہے جس میں رسل اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وآلہ و اصحابی وسلم میں مکہ مکرمہ سے مسجد اقصہ اور پھر مسجد اقصہ سے صدرت المنتہا تک سفر کیا اور اس کے بعد آپ لا مقام کی وسعوتوں تک بھی پہنچ گئے تو یہ اسلامی نقطہ نظر ہمارے آج کا سبق کا ہے اب ہم قبل از پڑھائی کے چند سوالات کی جانب بڑھتے ہیں گزارش کروں گا ساتھ اے کرام سے ویڈیو کو یہی پہ روک دیجئے پہلے قبل از پڑھائی کے ان سوالوں کے جوابات طلبہ و طالبات سے معلوم کیجئے خوش شامدید یقیننا بچوں نے قبل از پڑھائی کے ان سوالوں کے جواب بڑی دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے اپنے ساتھ اے کرام کو دیئے ہوں گے پیارے بچوں اب ہم معراج کے حوالے سے چند ایک تعارفی باتیں سکھ لیتے ہیں یاد رکھیں معراج کے لفظی معنی بلندی پر چڑھنے کے ہیں جب کوئی انسان بلندی کی طرف جا رہا ہو تو اسے کہتے ہیں عروج پا رہا ہے اور یہی معراج سے لفظ نکلا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآ دوسرے آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 و اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ 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 وسلم کے ملاقات حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ہوعی جو بیت المامور جو کے فرشتوں کا قبلہ ہے اس سے ٹیک لگائے ہوئے تشریف فرمات ہے جس جگہ پہ بیت اللہ گئے بلکل خانہ کعبہ اس کے بلکل اوپر ساتھ میں آسمان کی بلندی پہ بیت المامور ہے زمین پہ انسان بیت اللہ کا تواف کرتے ہیں اور آسمان پہ فرشتے بیت المامور کا تواب کرتے ہیں اسی طرح سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا علیہ وآلہ وسلم صدرت المنتحہ پر پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آگے جاننے سے معذرت کی آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنہا سفر کیا اور اس مقام تک پہنچے جس کا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو علم نہیں ہے پیارے بچوں صدرت المنتحہ کہتے ہیں صدرت کا معنی ہے بیری کا درخت اور منتحہ انتہا سے نکلا ہے صدرت المنتحہ ایک ایسا مقام ہے کہ جس کے آگے حضرت جبریل علیہ السلام نے جانے سے انکار کر دیا تھا کہ اگر میں نے ایک بال کے برابر بھی قدم بڑھایا تو جل کے خاکستر ہو جاؤں گا راہ ہو جاؤں گا وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنہا سفر کیا پیارے بچوں اب آپ اپنی اپنی کتابیں کھول لیجئے اور اپنی کتابوں میں سے اسادزہ کرام کی نگرانی میں میراج کے معنی مفہوم اور میراج کے واقعہ کی چند بنیادی معلومات کے حوالے سے اکتباسات کی بلند آواز میں درست تلفز اور روانی کا خیار رکھتے ہوئے خانی کیجئے گزارش کرتا ہوں سادزہ کرام سے ویڈیو کو روک دیجئے پہلے بچوں سے ان اکتباسات کی خوانی کروا دیجئے خوش شامدید یقیناً آپ بچوں نے میراج سے متعلق ان اکتباسات کی بلند آواز میں خانی کی ہوگی پیارے بچوں آپ کے لیے سرگرمی ہے سرگرمی یہ ہے دو دو کے جوڑوں میں تقسیم ہو کر سفر میراج کے دوران پیش آنے والے واقعات ایک دوسرے کو سنائیں اور اہم معلومات کو نکات کی صورت میں تحریر کریں جو جو واقعات پیش آئے آپ بچوں نے دو دو کے جوڑوں میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے کو سنانے ہیں اور اہم نکات کو تحریر کرنا ہے گزارش کروں گا سادزہ کرام سے کہ ویڈیو کو روک دیجئے پہلے بچوں سے اس سرگرمی کو مکمل کروا لیجئے خوش شام دید یقینا نا بچوں نے اس سرگرمی کی بدولت میراج کے سفر میراج کے دوران پیش آنے والے واقعات کی جزیات کو اور تفصیلات کو یاد کر لیا ہوگا سمجھ لیا ہوگا سیکھ لیا ہوگا پیارے بچوں اب آپ کے لئے گھر کا کام ہے گھر کا کام یہ ہے کہ مسجد حرام اور مسجد اقصہ کی تصاویر کا البم بنا کر نقشے پر تلاش کریں اور ان کے درمیان کا فاصلہ تحریر کریں مسجد حرام کہاں ہیں مسجد اقصہ کہاں ہیں دونوں کے موین کتنا فاصلہ ہے تصاویر تلاش کرنی ہے پھر نقشے میں سے ان تصاویر کو تلاش بھی کرنا ہے اور اس طرح سے آپ نے درمیان کا فاصلہ بھی تحریر کرنا ہے یہ کام آپ نے گھر میں والدین یا بڑے بہن بھائیوں کی مدد سے مکمل کرنا ہے پیارے بچوں اب ہم سبق کا یادہ کر لیتے ہیں آج کے سبق میں ہم نے پڑا میراج کے لفظی معنی بلندی پر چڑھنے کہیں واقعہ میراج نبوبت کے دسویں سال پیش آیا قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل میں اس واقعہ کا تفصیل سے ذکر موجود ہے سفر کا آغاز کرنے سے قبل حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا اور اسے عابِ زمزم سے دھویا میراج کا سفر آب صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم موجزات میں سے ہے یہ وہ معلومات تھی جو ہم نے آج کے سبق کی روشنی میں اخص کی اور حاصل کی پیارے بچوں آج ہم نے میراج کے معنی مفہوم اور واقعہ میراج کے بارے میں اگاہی حاصل کی کل ہم کفار کا واقعہ میراج سے انکار اور میراج کے اثرات کا جائزہ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ عزوجل اس ویڈیو لیکچر کی ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکچر کی پی پی ٹی حاصلات تعلیم کے مطابق لیسن پلین اور برکشیٹ ان تینوں چیزوں کو ڈاؤنلوڈ کر کے ان کی رہنمائی میں اور ہمارے اس ویڈیو لیکچر کی رہنمائی میں آپ اپنے سبق کو نہائی تمدانداز میں تیار کر سکیں گے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ عزوجل کل نئے لیکچر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ